والد چاچے پر لفظے والد چاچے پر یہ دردے پر نہیں بولا جاتا لیکن اب یہ چاچے پر بھی بولا جاتا ہے دردے پر بھی بولا جاتا ہے والد پر بھی بولا جاتا ہے اسی طرح اوم کے اندر دادی بھی مراد ہو سکتی ہے نانی بھی مراد ہو سکتی ہے ماں بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن والدہ وہی ہوگی جو صحیح والدہ ہوگی والد وہی ہوگا جو صحیح والد ہوگا اب ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب اگر مشرق تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے دعائے مفرد کیوں کر رہے تھے دعائے مفرد کافر کے لئے تو نہیں ہوتی دعائے مفرد تو مومن کے لئے ہوتی ہے کافر کے لئے دعائے مفرد نہیں ہوتی ربنا فلی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب میرے مائی باپ کو میرے والدین کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے کیا میں تک بخش دے یہ دعا آپ نے کی جو کہ آج تک نماز کے اندر موجود ہے آخری حصہ میں سارے مسلمان پڑھتے ہیں ربنا فلی والی والدی یوم یقوم الحساب یہاں پر والے والدی لفظ استعمال کیا گیا ہے والے والدی تصریح پر بہت تصریح پر بولتا ہے اب یہ ام نہیں لفظ استعمال کیا گیا والے والدی یعنی والدین تو دعا مفرد والدین کیلئے منگ رہے ہیں اس سے مراد آپ کے والدہ اور آپ کے والد تاریخ مراد ہے اور جہاں پر شرک مراد ہے وہاں پر آپ کے چاچہ مراد ہے یعنی جو آزد جس کا نام تھا یہاں پر چاچے کو آپ مخادب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے چاچے کو مخادب ہو کے کہہ رہے ہیں اے میرے چاچا کیوں تم پوجہ کرتے ہو ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کا کام آتے ہیں یعنی پتھر وغیرہ اے میرے چاچا بے شک آیا میرے پاس علم جو تیرے پاس نہیں آیا تو تو میری پر بھی کر میں تجھ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں یعنی پتھر وغیرہ یعنی پتھر وغیرہ کی پوجہ نہ کر اللہ الشیطان کانا للرحمن آسیہ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے یا بدن یا خاف یا مستقا اغاب من الرحمان فتکورا للشیطان ولیہ اے میرے پاس بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ پوچھے تجھ کو رحمان کا عذاب تو ہو جائے تو شیطان کا ساتھی قَالَا رَاغِبُنْ اَنْتَنَا لِحَدِيَّا اِبْرَاهِيمِ لَا اِلَّمْ تَنْتَحِلْ اَرْجُمَنْ نَكَا بَجِيَّا لَا اَرْجُمَنْ نَكَا بَحْجُمْ نِي مَلِيَّا تو آپ کے چانچے نے آگر کیا جواب دیا اس نے کہا اے ابراہیم کیا تُو میرے خداوں سے دوری اختیار کرتا ہے میرے خداوں سے رحمت نہیں کرتا اگر تُو باز رہے میرے خداوں کی مخارفت کرنے میں میں تجھ کو سمچار کر دوں گا اور تُو تازنگی مستجلہ ہو جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگر کیا جواب دیا آپ نے تقیہ نہیں کیا دلے نہیں خوف نہیں کھایا برکہ ارشاد فرمایا سلام انہا لے جا تُو کو سلام ہے جن کیا مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہلو کو سلام کہہ دو جہلو کو سلام کہہ دو ان کے ساتھ جاتا کفتگودھا کرو اے لو سٹھو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کر کے اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے بالخصوص اپنے گھر والوں کو اپنے چاچاؤں کو اپنی برادری کو سمجھاتے تھے اور بسا اوقات آپ پتھر جو ہوتے تھے ان کے خدا جو بناتے تھے وہ خدا بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے جن کی پوجہ کرتے تھے ان کے پاؤں میں پاؤں میں رسی ڈال کے ابراہیم علیہ السلام گری میں گسیٹا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہے تمہارے خدا ان کو میں گریوں میں گسیٹ اڑا ہوں ان کو میں زریر کر رہا ہوں یہ تمہارے خدا ہیں جنانچہ ستن سپارے میں اس کا تفسیر کے ساتھ ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو ہیں ہمارے خداوں کی بھرپور مخانفت کرتے ہیں آپ کی قوم کے لوگ جو تھے وہ سال کے بعد ملہ کرنے کے لیے اپنی عبادی سے بیت جاتے تھے وہاں بر رنگ رلیوں مناتے تھے اور وہاں بر موج باہر کرتے تھے اور اس کے بعد واپس آگاتے تھے جب واپس آتے تھے سب سے پہلے بوت خانے میں جا کے پوجا کرتے تھے اور ان کو راضی کرتے تھے بوتوں کو پتھروں کو پھر اس کے بعد گھروں میں جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے جب کہا آپ نے اپنے باپ کو اور اپنے قوم کو یہ کیا ہے مورتیاں سبحان اللہ اپنے قوم کو مخاطبوں کے فرمائے یہ کیا ہے مورتیاں جن کے سامنے تم دھنہ مارے رہتے ہو تو وہ کہنے لگے مَا بَجَدْنَا بَجَدْنَا وہ خوف نہیں کھایا کرتے وہ دلیل ہوتے اور پوری قوم ایک طرف ہوتی ہے وہ کیلے ایک طرف ہوتے ہیں بادشاہ بقد ایک طرف ہوتا ہے وہ کیلے ایک طرف ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں مخاطب ہوگا ارشاہ فرمائے دلیلانہ جواب دیا ہے فرمایا کہ تم اور تمہارے سارے کے سارے باہدار تم کھلی گوبرائے ہو تو اس پر انہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا بَرْرَبْكُمْ رَبُسْتَمَا وَاجَمْ لَرْدِ بَلْعَرْضُ لَجِفَدْرَ اُنَّا او تمہارا رب تگو ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس پر گوا ہوں بکر لگے کہ ہم جا رہے ہیں میدے پارہ آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا ان نہیں سکی میرے سے اتنی ٹھیک تم جاؤ اصل میں آپ کا مشہ یہ تھا کہ ایک دفعہ جا رہے تو میں نے کہا کرتا ہوں بندو بست جب وہ چلے گئے فکر علی پاک کیا فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کلارا لیا اور بختانے میں داخل ہو گئے فَجَعَلَهُمْ جُلَّا ظَنِ اللَّهِ كَبِيرَ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَهِيْ عَرْجِعُونَ تو ان کے خداوں کو چورا چورا کر دیا مگر ان کے بڑے کو تھوڑ دیا تاکہ وہ واپس لوٹے اس پر غور کریں یہ کیا ہوا ہے جب واپس آئے میں نے لگے یہ کیا ہو گیا ہمارے خداوں کسی کے ٹانگ نے کسی کے لاتھ نے کسی کا ذر بھوٹا ہوا ہے کسی کا اکھلت ہے کسی کا اکھلت ہے یہ کیا ہو گیا آپس میں پوچھنے لگے یہ کیا ہو گیا ان میں سے کسی نے کہا کہ میں ایک لوٹوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کرتا تھا یعنی ان کی برائی بیان کرتا تھا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو لوگوں کے سابنے تاکہ اس سے پوچھیں ابراہیم حریف صاحب گولا گیا ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا ابراہیم حریف صاحب نے یہ کیا کہ آپ نے کولاڑوں کے ساتھ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو بڑے کو چھوڑ دیا اور بڑے کے کم دیکھ اپنے کولاڑے رکھ دیا جب آپ نے یہ کیا تو وہ کرنے کے کہ آپ نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا آپ نے فرمایا بل فالہو کبیروہم بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا کولاڑے اس کے پاس آلہ قدر برامد وہ ہی مجرم ہوتا ہے جس کے پاس آلہ قدر برامد وہ ہی مجرم ہوتا ہے ان کے بڑے نے کیا ہوگا اس سے پوچھو بولتے ہیں یہ ہی تو آپ نے سمجھانا تھا بہت بولتے ہیں نہیں ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں پتھر کے پتھر ہیں پھر بھی تو میں نے پوچھا کرتے ہو تو کنانی پاک کیا فرماتا ہے ایسے سر نگو ہو گئے سارے سارے نیچے گھر گئے سوٹے ہیں لگے کہ ہم کیا جواب دیں تو پھر سر اٹھائے تو کہنے لگے لقا دائم تے مہا ہو رائم تکون اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا میں میں جو ہی کہتا ہوں کوئی نئی بات نہیں میں میں جو ہی کہتا ہوں کیوں تم پوچھا کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان پوچھا سکتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے سبحان ساری قوم خوابوش کوئی جواب نہیں پڑا ابراہیم آلیس سلام کے سامنے جواب دینے کے لیے اب جب باطل جو ہوتا ہے باطل لا جواب ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پھر وہ سرکشی پر اتراتا ہے وہ انتقامی کاروائی کرتا ہے جب دلیل کی جنگ میں آ کر دلیل کی میدان میں آ کر کوئی لا جواب ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ پھر اس انتقامی کاروائی کرتا ہے اب نمروز کو پتا جلا ابراہیم نے یہ کیا ہے تو نمروز نے آرڈر کر دیا اور اس کے وزراء نے آرڈر کر دیا حَنْ لَكُوْهُ وَنْسُرُوا عَلَيْهَ لَكْمِنْ كُنْتُمْ فَائِرِينَ جلا دو تم اس کو اور مدد کر دو تم اپنے خداوں کی اگر تم نے کرنا ہے اس نے آرڈر کر دیا کوئی مولد کے اندر کہ جو ان خداوں کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے خداوں کی پوجہ کرتے ہیں جو ہمارے ہم مذہب ہیں جو ہمارے ہم بطن ہیں وہ یوں کریں کہ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں وہاں سے لکڑیاں کٹھی کر کے لے کر رہے دو دو تین تین میل دور تک جگہ ایک برا دی گئی